صبح کے ساڑھے پانچ بجے ہم نکل رہے ہیں کیل سے اڑنگ کیل گئی ہے ہوتا گھروں میں ابھی دوست نکل رہے ہیں آجا جی آجا محسوس صاحب موسم بلکل تھنڈا ہے موسم بلکل تھنڈا خوبصورت موسم ریٹنگ فاپ ڈھولی اب ہماری باری ہے نکلیں گے سائم آسرا ڈھولی میں صرف ساٹھ سے اسی سیکن لگتے ہیں اور ہم اسی سیکن میں پریہا کے سپار آگئے ہیں تقریباً چاری سے پہنٹا لگیں گے ڈھولی میں صرف سیکن لگتے ہیں ڈھولی میں صرف سیکن لگتے ہیں سائم خاندنینو صاحب سیروز اور اولی بھائی یہ سارے تھک گئے ہیں ہاتھ لارہے ہیں پر ہل نہیں رہا میں جی اپنے گروپ سے پہلا بندہ ہوں جو اڑنکیل پہنچا ہوں اچھا وجہ اس کی سمبل ہے میں روزونا کی بنیاد پہ رننگ جوگنگ کرتا ہوں لہٰذا مجھے ہائیکنگ میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی اڑنکیل کا پہلا ہی نظر آئے اتنا دل کو بھاگیا اتنا سین کے بس سبحان اللہ صبح کے ساتھ بجے ہیں اڑنکیل میں پہنچ گیا ہوں جی اڑنکیل صبح کے نو بجے ہیں یہ ہے ہمارا گریب سا ہوتل جو ہم نے ہوتل میں آ روم میں بک کے آئے ایک چلی یہ ہوتل نہیں ہے یہ گھر ہے کسی یہ سایت میں یہ ان کا گھر ہے وہ سردیوں میں اس گھر میں آگے رہتے ہیں جو ابھی ہوتل بنایا ہوا ہے سیاؤں کے لیے اور اپنی معامدنی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے ہم نے یہ ہوتل لیا ہے روم میں مناسب ریٹ ہے بہت ہی مندر خوبصورت ہے لک دیکھ لیں کتنا پیارا سا لک ہے یہ ہوتل کی طرف جا رہے ہیں سیڑھیاں بنی ہیں لکڑی بنی ہوئی سیڑھیاں لک تو ایسا ہے کہ دلی نہیں بڑھ رہا یہ تین کبریں ہیں یہ کوریڈور خوبصورت یہ سکندہ نکل رہے ہیں یہ روم ہے آئے فیروز ہیلو 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 کیا بات ہے مزا رہا ہے موسم کیسا ہے ٹھیک ہے موسم بہت اچھا ہے یہ کچھ مسافرات رہا تھے یہ سیاہ ٹورسٹ ہیں یہ گھوڑے کی ہوئے یہ شاہد گھونے جا رہے ہیں یہ گھر سے نشہ بنائے بھائے اسلام علیکم ہنگل کیا نام ہے آپ کا بابر حسین مہور بابر حسین مہور یہ کتنے عرصے سے یہاں پہ آم یہ ساں دو سو ساں سے رہا ہے اچھا بڑوں سے صحیح ہے یہ آپ کے پہلے گھر تھا سردیوں میں گھر ہے جی سردیوں میں گھار ہے اور اس نے گیسٹ ہاؤس چلایا گیسٹ ہاؤس کے سامنے رکھتا ہوں اچھا اچھا گیسٹ ہاؤس کا نام کیا ہے ہم دوستوں کو کہیں گے میمانوں کو کہیں گے کبھی بھی آئیں تو ضرور گیسٹ ہاؤس میں آئیں چنار کے اس قریبی ہے چنار کے سامنے سامنے ہے بڑی مہربانی چنار کے سامنے بابا رسین مہربانی نام دیا تو سابب ادھر پر باوکیس آئی ہے یہ اڑنکیل سے جو نکلے تھے ہم وہ گاؤں والے بتا رہے ہیں کہ اپشار ہے نیچے کی طرف اب ہم نیچے آگئے ہیں تقریباً اڑنکیل سے بیس منٹ لگے ہیں ہائکنگ کرتے ہوئے ہیں ابھی تو اپشار نظر نہیں آرہے ہیں یہ اپشار یہ اپشار جسے ہم تلاش کر رہے تھے ہاں علی بھائی پہلے میں جاؤں گا آپ ٹینشن نالو ہاں جی بسم اللہ کر کے چلے جاؤ یہ تھا بھوڑے گزر کے ہیں یہ آپ تو انسان ہو یار چل رہے ہو کچھ نہیں میں جاؤں وہاں ہوتا ٹکچا رکھنا ہے ہاں یہ نیچے پانی ہے یہ سامی اوپر سے آ رہے ہیں تقریباً بیس منٹ لگے ہیں کیا آپ شاہر کا مشکورہ تھا علی بھائی بجراموالا نصریف لا رہے ہیں یہی راستہ لیں گے یہ آدشار ہے یہی آدشار ہے چھوٹی تھی ہے لیکن جگہ بڑی خوبصورت ہے یہ اڑنکیل کا ایک اور منظر یہ اڑنکیل کا ایک اور سین یہ اڑنکیل کی ایک اور خوبصورتی یہ جو لوگ جو نہ اندر بیٹھ جاتے ہیں اڑنکیل میں واہ نکلے نا اڑنکیل کی کسی بھی سائیڈ میں چلے جائیں اتنے نظاریں قسم سے آپ کا جی ہی نہیں بھرے گا اگر آپ نیچر لبر ہو تو نظاریں نظاریں ہیں اتنے نظاریں پورے پاکستان میں میں نے کہیں نہیں دیکھیں جہاں تک میں گھومنے گیا ہوں یہ ہر طرف نظاریں نظاریں ہیں خوبصورت نظاریں یہ کوئی تربائن ہے پرانی سی اس کے اوپر آئے تھے ابھی تربائن نہیں چل دیکھتے تھے کہ یہاں پر لوکالی یہ چشمیں خوبصورت چشمیں ابھی دن کے تقریباً ڈیڑھ بجرائے آڑنکیل میں ہی ہیں یہ گرین میڈوز ہیں آڑنکیل کے تو کس ہاتھ ہی ہیں پان سے دس منہ لگتے ہیں دولی سے بلکل لش گرین ہر طرف سے چاروں طرف بہت ہی پیارا ماہول کیمپنگ کے لئے اور ٹینڈنگ کے لئے اے وانے یار بون فائر کے لئے بھی آئیڈیل پلیس ابھی بہادل جو ہے وہ جمعہ ہو رہے ہیں ہم بھی ہوپ کر رہے ہیں کہ اللہ کرے بارش ہو جائے تو مدہ دوبالہ ہو جائے گا دوست پہلے ہی پہنچ چکے ہیں بیس کیمپے ہائے گائیس روپر بادل ساتھ میں پہاڑ کچھ کچھ درخت اور ساتھ میں یہ گھر پورا پیکیج قدرت کا دیا ہوا سبحان اللہ بھائی ٹینڈ لائے تھے یہ ٹینڈ فکس کر دیا ہے آج رات ہم کوشش کریں گے کہ ٹینڈ میں گزاریں موسیقی موسیقی